شدری ناکہ پولیس نے اتوار کی رات ایک 33 سالہ اومہ کانت کی ختل کے اس رسلے میں دو افراد روی اور ونکیٹ ایشورلو کو گرفتار کر لیا ہے اسپیکٹر سے دبدالخاضر جیلانی نے بتایا کہ اومہ کانت روی کو حراسان کرتا تھا اور شراب نوشی کے لیے پیسیاں منگتا تھا جس سے تنگ آ کر روی اور ونکیٹ ایشورلو نے اومہ کانت کی ختل کا ملصبہ بنایا اور اسے عملی جمعہ پہنایا انہوں نے بتایا کہ ایڈیشنل اسپیکٹر فلکنما کے روی اور سامنل اسپیکٹر بی مہشت نے بہت اقیقات ملزمین کی غرفتاری عمل میں لائیں شدری ناکہ پولیس ٹیشن کے حدود میں دو دن پہلے جو ختل کا واقعہ پیش آیا تھا اس کے اندر ملزموں کو جو ہے حراسک میں لیا گیا ہے محلوک اومہ کانت اور مختل جو روی اور ونکیٹ ایش ہیں یہ لوگ دوست ہیں اور ختل کی رات روی اور اومہ کانت کے بیچ میں چھگڑا ہوا چھگڑا پینے کے بعد میں نشا کرنے کے بعد میں چھگڑا ہوا یہ چھگڑا دل میں رکھتے ہوئے روی کے پاس اومہ کانت روی ونکیٹ ایش کے پاس جاتا ہے اور ونکیٹ ایش کو ساتھ لکھا آتا ہے اسے کنراباد سے لاکہ یہ اومہ کانت کا ختل کرنے کی نیت سے لوگ دونوں رجیو گاندی اگر پکھوڑا کے پاس آتے ہیں اس کے بعد روی اومہ کانت کا ختل کرتا ہے اس دوران منکیٹ ایش باہر کوئی اگر آ رہا ہے کہ دیکھنے کے لیے باہر جا کے سنٹری کی طرح واش کرتا ہے اس کے بعد دونوں اس کا اومہ کانت کا ختل کرنے کے بعد میں دونوں سوریہ پیٹ کو پڑا رہا ہوتے ہیں اس کے بعد میں آج صبح ان کو ان کے گھر سے راجیو گاندی اگر کے گھر سے ان کو پکڑا گیا ہے اور یہ دونوں اپنا جرم فضول کرنے ہیں اور ان کو آج عدالتی تحویل میں پیش کیا جا رہا ہے ختل کرنے کی وجہ سے نشہ نشہ کرنا اور ایک کیوں پر ایک بڑے بڑے باتیں کرنا ایک کیوں پر ایک ڈالی گلرش کرنا اس کی وجہ سے ختل کرنا موسیقی